موسیقی کیا بدعا بھی اپنا اثر رکھتی ہے جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی تو کیا بدعا بھی ضائع نہیں جاتی اور بدعا سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا غصے میں کہیں گے الفاظ یا غصے میں دی گئی بدعا بھی آپ کے لئے اثر رکھتی ہے بہت ساری ماں آج کل دیکھنے میں آتا ہے بچے بتمیزی کر رہے ہیں یا شور کر رہے ہیں تو ماں بھی پورا دن کام کر کے تھکی ہوتی ہیں تو غصے میں اس کے موں سے کچھ بدعا الفاظ نکل جاتے ہیں یا کچھ بھورے الفاظ نکل جاتے ہیں تو کیا وہ الفاظ وہ بدعا بھی بچوں پر اثر کر سکتی ہیں تو عزیز دوستو آج کی حصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے کہ بدعا کیا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حصوصی ہدایت دی کہ مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا کہ اللہ اور اس کی بدعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا تو عزیز دوستو اس روایت سے چیز پتا چلی کہ بدعا اپنا اثر رکھتی ہیں اور یہ بڑی ہی حترناک چیز ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان پر بدعا لگی ہو یا بدعا کا اثر ہو تو اس کی کیا نشانیاں کیا علامات ہیں تو سب سے پہلے اس انسان کے دل میں بہت زیادہ بے سکونی ہو جائے گی پیسہ بھی ہے کام بھی اچھا چل رہا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہے کام میں دل نہ لگنا یعنی کہ آپ کا کام تو ٹھیک جا رہا ہے آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ کا کام میں دل نہ لگے بدصورت ہو جانا چہرے پہ بدصورتی آ جانا چہرہ حرام ہو جانا یا پچانک سے آپ کا جسم بےہدہ ہو جانا یعنی موٹا ہو جانا یا بہت زیادہ کمزور ہو جانا عزیز دوستو یاد رکھیں جس طرح سے دعا ضائع نہیں جاتی بلکل اسی طرح سے بدعا بھی ضائع نہیں جاتی تو کیا کسی ماں کی بدعا بھی بچوں کو لگ سکتی ہے تو اس کی صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارنا شروع کیا لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ اسی سوچ میں گم تھے کہ نماز پڑھوں یا ماں کو جواب دوں اتنے میں غصے میں ماں نے انہیں بدعا دی کہ اے اللہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے وہ انسان زیادہ تر اپنی عبادت خانے میں ہی موجود رہتا تھا اور اسی کے قریب ایک عورت اپنی بکریاں چراتی تھی ایک دن وہ عورت اس مرد کے پاس آئی اور اس سے گفتگو کرنا چاہی لیکن انہوں نے مو پھیل لیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم پہ کابو نہ رکھ پائی اور آخر کار کچھ عرصے کے بعد اس کو لڑکا پیدا ہوا اس عورت نے اس بچے کا الزام اس مرد پہ قرار دے دیا جس نے اس کی طرف سے مو پھیل لیا قوم کے لوگ آپس میں جمع ہو گئے اور اس کے گھر کو اس کی عبادتگاہ کو آگ لگا دی اتنے میں اس شخص نے وضو کیا نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا اور کہا کہ فلان چرواہا میرا باپ ہے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لئے سونے کی عبادتگاہ بنا کے دیں گے لیکن انہوں نے کہا میرا گھر تو مٹی سے ہی بنے گا تو عزیز دوستو اس روایت سے چیز پتا چلی کہ ماں کی بدعوہ بھی بچوں پر اثر کر سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے پر بدعوہ کا اثر موجود ہو تو یہ اثر کیسے ختم کر سکتا ہے سب سے پہلے تو وہ انسان اس شخص سے معافی مانگ لے جس کی بدعوہ اس کو لگی ہے اگر وہ معافی نہیں مانگ سکتا یا نہیں پتا کہ کس کی بدعوہ لگی ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ پاک سے معافی مانگنا شروع کر دے یعنی استقفار کا وظیفہ شروع کر دے دن رات جہاں تک ہو سکے استقفر اللہ استقفر اللہ پڑھتا رہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لوگوں کے لئے صدقہ دیتا رہے اور جہاں تک ہو سکے غریب لوگوں میں کھانا ضرور تقسیم کرے انشاءاللہ با حکم حدا اللہ پاک کی رضا سے اللہ پاک کے حکم سے اس کی بدعوہ حتم ہو جائے گی عزیز دوستو یاند رکھیں بدعوہ کسی بھی انسان کے کسی بھی انسان پر اپنا اثر رکھ سکتی ہے تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی انسان کو بدعوہ نہ دیں عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثباب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحمت اتا فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت اتا فرمائے آمین اللہ حافظ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّرُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاعد لنا به واعفر عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر ورحم وأنت خير الراحمين موسيقى 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 موسيقى